ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانا انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلِ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی بن کعب سے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے دیگر قبیلوں کے سرح حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا یہ لوگ بھی اسلام کے بہت مخالف تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے حضرت عمر بھی اس وقت اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے اور جو غریب اور کمزور مسلمان اسلام قبول کرتے تھے حضرت عمر اس وقت ان کو بہت ستاتے اور تکلیف دیتے تھے اللہ مائی بن سعید اپنی طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے قبیلے کا ایک خالف قبیلہ تھا بنو معمل ان کی ایک لونڈی تھی اس لونڈی کو حضرت عمر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سزائیں دیتے تھے بہت تکلیفیں دیتے تھے بہت مارتے تھے اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو روک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تو یہ مت سمجھ کہ میں تیرے اوپر ترس کھا کے رکا ہوا ہوں بلکہ میں تھک گیا ہوں تھوڑا سستا لیتا ہوں پھر تجھے مارتا ہوں تو یہ تھے حضرت عمر لیکن یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اپنے قبیلے میں ان کی بڑی عزت تھی اور بہت باروب ان کی شخصیت تھی اور زمانے جاہلیت سے ہی ان کی سختی بہت مشہور تھی دراصل ان کے والد خطاب نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کچھ اس انداز میں کی تھی ان سے بکریاں وغیرہ چارانے کا کام کرائے کرتے تھے بکریوں کو چارانے کی وجہ سے ان کا دل ہے یا ان کا جو مزاج ہے بہت سخت ہو گیا تھا بعد میں جب حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہوئے اس علاقے سے جب ان کا گزر ہوتا تھا جس علاقے میں بچپن میں یہ بکریاں چرائے کرتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے یاد کر تو کسی زمانے میں یہاں پر بکریاں چرائے کرتا تاج اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے عمت اسلامیہ کا خلیفہ اور عمت اسلامیہ کی باگ دور تیرے ہاتھوں میں دی محترم ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کی قبول کرنے کی دعائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت سربلندی حاصل ہوگی چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تو ہم بہت زیادہ عزت اور سرفرازی کے ساتھ رہنے لگی یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی عزت اور سرفرازی اور سر اٹھا کے جینے کا موقع ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے